السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدا ومسلینا ما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید والفرطان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نار اللہ المؤقدہ اللہ تتلی علی الافئدہ رب شہل صدری واسرل امری وحل لقدتم مل لسانی افقہ قولی رب زدن علم معزز محترم سامعین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم ایک دعا سیکھیں گے جہنم کی آگ سے اور جہنم کی گرمی سے پناہ طلب کرنے کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مسنون دعا ہے قیامت کے دن حقیقی معنوں میں وہی شخص کامیاب ہوگا جو جہنم کی عذاب سے بچا لیا جائے گا جیسا کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو شخص جہنم سے ہٹا لیا گیا بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ شخص کامیاب ہو گیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی اللہم رب جبرائیل و میکائیل اے اللہ رب العالمین جو کی جبرائیل کا اور میکائیل کا رب ہے اللہ کی ربوبیت کا حوالہ دے کر دعا مانگی کس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم رب جبرائیل و میکائیل اے اللہ جو جبرائیل کا اور میکائیل کا رب ہے و رب اسرافیل اور اسرافیل کا بھی رب ہے اعوذ بک من حر النار و عذاب القبر اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کی لپٹ اور گرمی سے اور عذاب قبر سے اس دعا میں بہت ساری باتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے سب سے پہلے اللہ تعالی کی ربوبیت کا حوالہ دیا ہے کہ اللہ جو کی رب ہے جبرائیل کا میکائیل کا اور جو رب ہے اسرافیل کا اس دعا میں تین بڑے فرشتوں کا تذکرہ ہے جبرائیل علیہ السلام یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں جن کو روح الامین کہا جاتا ہے یہ تمام پیغمبروں کے پاس اللہ کی وحی لایا کرتے تھے اللہ کا پیغام اللہ کے پیغمبروں تک پہنچاتے تھے اور پھر اللہ کے پیغمبر وہ پیغام اپنی امت کو پہنچایا کرتے تھے اور دوسرے فرشتے کا نام ہے میکائیل جس کی ذمہ داری ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ وہ بندوں کو ان کی روزی تقسیم کرتے ہیں روزی باتنے کا کام روزی پہنچانے کا کام کرتے ہیں اور تیسرے فرشتے کا تذکرہ ہے وہ بھی ایک زبردست اور عظیمشان فرشتے ہیں وہ ہے اسرافیل جو موہ میں سور ڈال کر کے کھڑے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالی حکم دے اور سور میں پھونک مار دیں جیسے ہی سور میں پھونک ماریں گے قیامت قائم ہو جائے گی تین بڑے بڑے فرشتوں کے رب ہونے کا حوالہ دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم رب جبرائیل ومیکائیل ورب اسرافیل اعوذ بک من حر النار وعذاب القبر میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب جہنم سے یا جہنم کی آگ کی گرمی سے میرے بھائی یہ دنیا میں اگر کسی کے جسم میں آگ لگ جائے وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتا اور جو جہنم کی آگ ہے اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں فرمایا ہے کیا فرمایا نار اللہ الموقضہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے اس کو کوئی طاقت بجھا نہیں پائے گی جس جسم پہ وہ چڑ جائے گی جس جہنمی کے جسم کو وہ آگ پکڑ لے گی کوئی پانی ڈالنے والا نہیں ہوگا کوئی میٹی ڈالنے والا نہیں ہوگا کوئی اس کو بجھانے والا نہیں ہوگا وہ جلتی جائے گی اور جلاتی جائے گی اس آگ سے انسان کو اتنی تکلیف ہوگی کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے کپڑے میں آگ لگ جائے کسی کے جسم میں آگ لگ جائے اس کے جسم کے اندر گرمی آگ کی پہنچنے لگے تو وہ آگ دل تک پہنچنے سے پہلے پہلے انسان کو ختم کر دیتی یعنی وہ آگ ابھی دل تک نہیں پہنچتی ہے سینے تک پہنچتی ہے ابھی دل تک اس کی پہنچ نہیں ہوتی ہے اتنے میں انسان مر جاتا ہے اتنے میں انسان کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے لیکن وہ جہنم کا عذاب کتنا خطرناک ہوگا اللہ فرماتا ہے نار اللہ الموقدہ اللہ کی بھرکائی ہوئی آگ ہے اللہ تی تتلیو علی الفدا جو دل تک پہنچ جائے گی دل تک پہنچ جائے گی انسان کو موت نہیں آئے گی اللہ تعالی انسان کو زندہ رکھے گا عذاب دینے کے لیے دل تک پہنچ جائے گی اس وقت اس آدمی کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا جہنم کی آگ دل تک پہنچ جائے گی اور انسان زندہ بھی رہے گا مرے گا بھی نہیں جہنم کے اندر اس تکلیف کا اندازہ لگائیے میرے بھائیو اور اس دعا کو یاد کر کے اللہ سے مانگتے رہیے اللہم رب جبرائیل ومکائیل اللہم رب اسرافیل اعوذ بکا من حر النار ومن عذاب القبر اے رب العالمین جو کی رب ہے جبرائیل کا بھی اور مکائیل کا اور رب ہے اسرافیل کا اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں جہنم کی گرمی سے اور قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم توہاں مسلمانوں کو دنیا میں جب تک زندہ رکھ ایمان اور رب صالح کی زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما اور مرنے کے بعد ہمیں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے نجاز پرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن